اصل کتاب جس کے اوپر ہم نے درس لینا ہے اگلے دنوں میں قرآن کی انسائیکلوپیڈیا تو اس کو سب سے پہلے دارو السلام نے چھاپا یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے دارو السلام نے اس کو چھاپا ہے دو ہزار دس میں پھر جمعیت اہل ایدیز دہلی نے دو ہزار دس میں چھاپا اسی کتاب کو اس کی کافی نہیں ہے یہاں پر میں نے لائے نہیں ہے میرے پاس پھر دارو الحدہ نے بمبئے میں دو ہزار گیارہ میں چھاپا پھر اسلامی داؤ سینٹر دیلی نے دو ہزار بارہ میں سب ہندی میں چھاپیے پھر توہید ایڈوکیشنل ٹرس بیہار نے دو ہزار بارہ میں چھاپا پھر صوبہ جمعیت اہل ایدیز کی کتاب جو ابھی تھوڑی در پہلے میں نے دکھائی ممبئی نے دو ہزار تیرہ میں چھاپا اور پھر اس کے بعد میں جامعہ سلفیا بنارس یہ جو چھوٹی سی کتاب میں نے آپ کو دکھا دو ہزار سولہ میں چھاپا اس کے علاوہ اور ایک ہے تقریباً آٹھ مرتبہ اس کو پرنٹ کیا گیا ہے یہ کتاب ہندی زبان میں برہ سگیر ہند میں مسلمانوں نے آٹھ صدیوں تک حکومت کی کتنے صدیوں تک کس نے حکومت کی کس نے مسلمانوں نے ہندوستان کے اندر صدی یعنے کیا ایک صدی یعنے کیا سو سال آٹھ سو سال مسلمانوں نے ہندوستان میں کیا کیا حکومت کی لیکن انہوں نے ہم وطن گیر مسلمین کے لئے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے وہ قرآن مجید کو جو ساری دنیا کے لئے رشد و ہدایت ہے کی طرف راگب ہوتے سمجھ میں آیا آپ بتاؤ جو مغل بادشاہت گزری ہے آٹھ سو سال کی کوئی بھی زبان ہو فارسی ہو یا کوئی بھی زبان ہو قرآن کے اوپر کوئی کتاب آپ کو ملی ہے کہیں تاریخ میں نہیں ملی ہے یہ تو اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آپ کے اور میرے باپ داداؤں کو ایمان قبول کرنے کی توفیق دی صحیح ہے ہاں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے اور میرے تقدیر میں لکھ دیا کہ ہم مدینہ پہنچیں کچھ علم حاصل کریں اور آج اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایمان مدینہ میں اس طریقے سے لوٹ کر آئے گا جیسے زور سے کہو میں نے آگے نہیں مکمل کیا جیسے ساپ اپنے بل میں لوٹ کر آتا ہے آج دیکھو آپ مدینہ میں علم یعنی مدینہ سے جو علماء کرام پڑھ کے جا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ شروعات ہو چکی ہے ہے نا اور اس کے پھل پھروٹ سمرہ اس کا جو ہم ہندوستان میں بھی دیکھ رہے ہیں اسی گرز سے کیونکہ ڈاکٹر زیان اور احمان آزمی بھی ایک گئر مسلم تھے ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہدایت دی اور وہ مدینہ آئے اور مدینہ آنے کے بعد جو کچھ بھی کام کیا ہے ابھی تک کام کر رہے ہیں اس میں سے ایک کتاب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ دعا کرو کہ اللہ تعالی میرے وقت میں بھی آسانی دے کوئی ارچن نہ اور کوئی جہدہ تکلیف نہ دے اور میں یہاں پر ہر جمعہ کو آ کر قرآن کی انسائیکلوپیڈیا آپ کے سامنے پڑھ سکوں دیکھو تعلی ایک ہاتھ سے نہیں بجے گی دیکھو کوالی جو معاذ اللہ کوال گاتا ہے اس کو جب پیسے دیے جاتے ہیں وہ کوئی اٹھ کے ناشتا ہے کوئی تعلی بجاتا ہے تو اور کوالی گاتا ہے ایک شاعر جب شاعری کرتا ہے تو نیچے سے عوام جب تک کہ تعلیان نہیں بجاتی وہ شاعری نہیں کرتا اسی طرح ایک جو ہے یہ انسانوں کے خصلت میں ہیں اسی طرح ایک جو سیاست دان تقریر کرتا ہے یا کچھ کرتا ہے یا تو اس کو انڈے پھیکے جاتے ہیں یا یا کراؤڈ بڑھایا جاتا ہے پیسہ دے کر لیکن اسی طرح ایک عالم جب آپ کو دین سکھاتا ہے اور سیکھنے والے اگر اس کو نہیں سیکھتے ہیں تو اس کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے اس کو کیا ہوتی ہے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے اس لئے میں صرف یہاں پر آ کے زوردار تقریر کر کے جانے والا نہیں ہوں جو مجھے جانتے ہو جانتے ہیں میں جب تک کہ آپ کے دلوں میں نہیں اتاروں گا کیونکہ میں تربیت کرنے والا آدمی ہوں کیا ہوں تربیت کرنے والا آدمی ہوں پرینر ہوں جب تک کہ آپ وہ مکمل نہیں کیے تو آپریشن نہیں کر سکتے کتنی کتاب پڑھاؤں بلوں گا جاؤ ہارٹ کا آپریشن کرو تو جب تک کہ ہارٹ کا آپریشن کرنا ہاتھ سے بٹھا کے نہیں سکھا جتنے میکانک لوگ ہیں یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں اپنے آٹوموبائل انڈسٹری کے جب تک کہ انہوں نے نٹ بولٹ کالا پیلا ہاتھ نہیں کیا تب تک کہ وہ میکانک گری اسی طرح علم کا معاملہ ہے جب تک کہ آپ نے اس کو وقت نہیں دیا ہے اگر کلم چلانے کو آتی ہے جب تک کہ آپ نے اس کو کلم نہیں چلایا ہے سبر اگر آپ کے اندر نہیں ہے سبر نہیں لیا ہے اگر آپ کے پاس میں تھوڑا مڑا پیسہ ہے زیادہ نہیں تھوڑا مڑا پیسہ ہے اگر آپ نے وہ تھوڑا مڑا پیسہ دین یا علم حاصل کرنے کے لئے خرچ نہیں کیا ہے یا پھر دن حاصل کرنے کے لئے آپ نے کہیں کا سفر نہیں کیا ہے آپ علم سیکھ نہیں سکتے آپ علم سیکھ نہیں سکتے اس کا خیال رکھو مجھے یہاں سے بھگاؤں مت اگر آپ کو مجھے بھگانے تو بہت اچھا ہے پڑھو ہی مت جب میں کوئی سوال کروں گا تو جواب ہی مت دو کم از کم اس سو لوگوں میں پانچ لوگ بھی اگر یاد کر لینا تب بھی کافی ہے کیونکہ پانچ انگلیں ہمیشہ کری جاتی ہیں برابر نہیں ہے کوئی بات اور اگر آپ کو واقعی سیکھنا ہے تو میں موجود ہوں میرے پاس میں ایسے ایسے لوگ بھی سیکھے جن کو کی بورڈ کیا ہوتا ہے نہیں معلوم کی بورڈ جو ہوتا ہے نا کمپیٹر کا نہیں معلوم وہ کہتے تھے کہ ہم کو اے بی سی ڈی بھی نہیں آتی ہے ایسے لوگوں نے میرے پاس سیکھا ہے بولے آپ ہم کو یہ بتاؤ یہ کی بورڈ کی تین لائنیں ہیں ہاں جب ہم کو یہ لکھنا ہے کچھ لکھنا ہے اگزٹ لکھنا ہے تو ای کدھر ہے ایکس کہاں ہے آئے کدھر ہے ٹی کدھر ہے ایک دو تین چار یہاں پر یہ ہے تو ہم گنیں گے ایک دو تین چار نیچے سے اوپر بچ میں مدب آؤ تو ای اٹومیٹک آ جائے گا اس کو پڑھنے نہیں آ رہا ہے اس نے وقت لگایا میرے ساتھ میں نے بھی وقت دیا ماشاءاللہ وہ ایک ہٹل کا بعد میں ماشاءاللہ تبارک اللہ سپر ادھر ہو گیا کیونکہ اس نے وہاں سے شروعات کیا سکھنے کی ہاں تو اسی طرح آپ شروعات کرو اسی گرز سے محترم ڈاکٹر صاحب نے اس انسائیکلوپیڈیا کی تصنیف فرمائی جو قرآن مجید کی تقریباً چھے سو موضوعات پر مشتملے کتنے موضوعاتیں اس کے اندر چھے سو ٹاپکس ہیں یہ تاریخ ہند میں اپنی نوعیت کی سب سے پہلی کتاب ہے جو اس موضوع پر لکھی گئی اور لوگوں میں کافی مقبول ہوئی ہے اور نہایت ہی قلیل مدت میں اس کے ساتھ ایڈیشن شائع ہو چکے آٹوہ بھی ہو چکا ہے اور آٹوہ ایڈیشن مولف کی نظر سانے کے بعد جلدی تباعت کے لئے اعلیٰ میار سے مجین ہو کر منظر عام پر آنے والا ہے جو آ چکا ٹھیک ہے ہندی زبان میں قرآن مجید کے تقریباً کتنے ترجمش آیا ہوئے ہیں ہندی زبان میں ہاں یہ ہندی زبان کا ہے یہ دیکھو یہ مدینہ پرنٹنگ پریس سے چھپا ہوا ہے ہندی زبان میں یہاں پر ہندی پڑھنے والے کتنے جن کو ہردو پڑھنے نہیں آتی ایک دو تو ہاتھ اٹھاؤ یار کوئی سب کو ہردو آتی ہے ماشاءاللہ تو جو جس کو ہندی پڑھنے آتی ہے ہمارے مسجد نبوی میں کتاب رکھی ہوئی ہے ہندی زبان میں قرآن مجید کے کتنے ترجمے شائع ہو چکے ہیں پانچ اور پانچ دس لیکن ایک گہر مسلم کے لئے صرف ترجمے کے ذریعے قرآن کی تعلیمات کو سمجھنا مشکل ہے مگر اس انسائیکلوپیڈیا کے ذریعے قرآن کے ہر موضوع کو سمجھنا آسان ہو گیا ہے جیسے کہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے اس صلات کیا لکھا ہوا ہے اس صلات صلات یعنی کیا ارے زور سے بولو یار ہاں تو کیا ابھی کھانا کھا لیں گے نا بعد میں کیا مشکل ہے ایسا کر رہا ہے کہ ایک دم مردہ ہو گئے ہو کہ بس تو یہی میں نے کہا اگر مجھے بھگانا ہے تو جواب مت دو میں بھاگ جاؤں گا نہیں آؤں گا پھر بہت آسان طریقہ ہے قرآن میں ایک لفظ ہے کیا ہے اس صلات کیا ہے اس صلات یعنی کیا نماز لیکن اس کی شرحہ نماز میں مکمل پانچ نماز کا ذکر اس میں پانچ نماز کا ذکر ہے کہاں پر ہے حدیثوں میں اور اسی طرح نماز کو کیسے پڑھا جائے کون سے وقت پہ پڑھا جائے سب قرآن مجید میں نہیں وہ سب شیخ محترم نے لفظ صلات قرآن سے لے کر قرآن کی انسیکلوپیڈیا میں دے دیا چاہے پھر اس کا تعلق ایمان سے ہو ایمان یعنی کیا آمن تو دور سے بولو آمن تو وہ میرے کو نہیں سنائے دے رہا ہے سب لوگ ایک دم دور سے بولو چھت اڑنی چاہیے آمن تو و و و و وال وال قدری قدری کی خیری ہی و اچھا اسلام ہاں پانچ چلیے ہاں پہلے نیامان تو بلانے اسلام کلمہ توحید پھر نماز اوکے پھر زکاة پھر روزہ اوکے پھر اور اور ایک تو بھولی گئے جس کا ذکر میں کر رہا ہوں اصل ہے صلاة روزہ حج زکاة اور کیا اور کلمہ یعنی وہ پہلے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے رکن پانچ ہے اگر اس کو فالو نہیں کیے تو اسلام سے خارج نواقد الاسلام میں آ جائے گا اور ایمان کے کتنے چھے ہیں کوئی ساتھ کہتا ہے ہاں اس میں سے اگر ایک کو بھی نہیں مانے تو ایمان سے خارج تو ہندی زبان میں قرآن مجید کے تقریباً یہ جو دس ترجمے چھایا ہوئے اس کے بعد میں شیخ نے یہ لکھا اس کے بعد میں الحمدللہ دو ہزار چودہ یا پندرہ دو ہزار چودہ میں تقریباً ہم نے جو ہے انگریزی میں ترجمہ کر چکے ہیں جو ہماری حج کمیٹی ہوتی ہے نا حج کمیٹی حج کمیٹی جو ہے اس کے جو پرانے ایک سی او تھے اس سال کے ان کی محترمہ نے ان کے محترمہ یعنی ان کو یہ کتاب جب بھیٹ دی گئی کن کو حج کے جو سی او تھے ڈاکٹر شاکیر حسین اس ٹائم پر ان کو جب یہ کتاب بھیٹ دی شیخ نے تو ان کے وائف نے وقت ہی نہیں لگایا فوراً میسیج بھیجا کہ کیا میں اس کا انگریزی میں ترجمہ کر سکتی یعنی اس کو ہندی اچھی آتی ہے اس کو ہندی اچھی آتی ہے اور انگریزی بھی آتی ہے شیخ نے فوراً کہا کرو اس نے تقریباً ایک سال یا دیڑ سال میں انگریزی میں ترجمہ کیا اب وہ ترجمہ انگلینڈ میں ہے رکھا ہوا اس کی وہ نظر سانی چل لی تاکہ اس کی جو لگت ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ میں آئے جیسے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ میں جو انگریزی کی جو کتابیں پڑھی جاتی ہے اس سٹینڈرڈ میں اس کتاب کو ڈھالا جا رہا ہے اوکے بعض مسلم دوستوں نے کہہ رہے ہیں بعض مسلم دوستوں نے مطالعے کے بعد اسرار کیا کہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہونا چاہیے جو آپ کے سامنے جس میں سے میں پڑھ رہا ہوں اردو ترجمہ ٹھیک ہے کیونکہ بہت سے مسلمان بھی ان موضوعات سے نواقف ہے ان کی خواہش کے مطابق الحمدللہ اردو ترجمہ دکٹر عبد الرحمان الفریوائی کے زیر نگرانی دو جلدوں میں پائے تکمیل کو پہنچا جو ہمارے سامنے ایک جلد میں محترم ڈاکٹر صاحب نے بہت جان فشانی کے ساتھ اس کو اردو دا تپکے کے لئے تیار کیا امید ہے کہ اس انسیکلوپیڈیا سے عوام و خواست سبی لوگ فائدہ اٹھائیں گے اب جو میں نے انگریزی کا جو کہا خوشی کی بات یہ کہ اس کا انگریزی ترجمہ بھی مکمل ہو گیا ہے جو ڈاکٹر صاحب حسن جو لندن میں ہے کی نگرانی میں مراجت کے مرحلے سے گزر رہا ہے جلد جلد اس کو لندن اور امریکہ سے شائع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ ڈاکٹر صاحب حسن صاحب کے خیال میں یہ اپنے موضوع کے اعتبار سے منفرد کتاب ہے جو کسی سہل عقیدہ مسلمان کے کلم سے لکھی گئی ہے اس کے برخلاف یورپ اور امریکہ میں قرآن کی انسیکلوپیڈیا کے موضوع پر جو کتاب شائع ہوئے ان میں جان بوجھ کر اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کیونکہ ان کے لکھنے والے زیادہ تر یہودی عیسائی قادیانی وغیرہ ہے یہ کس نے لکھا ہے بے قلم ڈاکٹر عبدالحلیم بسم اللہ البدینہ مرورہ چوبیس تین چودہ سو انچالیس یعنی اسی سال بارہ بارہ دوہزار سترہ جو ڈاکٹر صاحب کے ریسرچر ہیں ڈاکٹر جہور احمان آج بھی کے ریسرچر ہیں ڈاکٹر عبدالحلیم ان کا ابھی انہیں ختم ہو گیا اور تقریب وہ ابھی آج کل میں جانے والے یا جا چکے ہیں انڈیا انہیں ختم ہو گئے ان کی پی ایس ڈی تو یہ اس طریقے سے جو ہم نے ابھی قرآن کی انسائکلو پیڈیا کے بارے میں ہلکا سا سمجھنے کی کوشش کی اللہم تقبل توبتنا وغسل حوبتنا